شدید سردی میں گیس کا بہران شدید ہو گیا ہے سندھ میں سینجی سیکٹر کو گیس کی فراہمی بند ہونے سے گھرلو سارفین بھی شدید مشکلات میں ہیں کراچی میں سینجی لیلرز اسوسییشن نے وفاقی حکومت کو ایک ہفتے کی محلت دیتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال تقدیل نہ ہوئی تو اسلام آباد میں دھرنا دیں گے کراچی میں سینجی سٹیشن کے مختصر وقت کے لیے کھلنے اور بند ہونے کا سلسلہ جاری سینجی لیلرز اسوسییشن نے حکومت کو ایک ہفتے کے بعد اسلام آباد میں دھرنے کی دھم کی دے دی لیلرز اسوسییشن کا کہنا تھا کہ سردن گیس کی انتظامیہ نے صورتحال بہتر ہونے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے تاہم سوی سردن گیس کی انتظامیہ واضح جواب دینے سے گریز کر رہی ہے سینجی کی ادم پراہمی کو بیس دن ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے متعدد ٹرانسپورٹرز گاڑیاں کھڑی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں دھرنے میں شرکت کے حوالے سے ٹرانسپورٹرز کے نمائندوں کو بھی اعتماد ملیا ہے دوسری جانب سینجی ڈیلرز اسوسییشن نے وزیریالہ سن مراد علی شاہ کو خط لکھا جس میں کہا گیس مسائل اور دیگر پریشانیوں پر وزیریالہ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں توبے بھر میں گیس کے مسائل ہیں وزیریالہ سن نوٹس نے پچھ میں کہا گیا ہمارے کاروبار متاثر ہو رہی ہیں ملاقات کے لیے بخ دیا جائے پیال رہے شدید سردی میں گیس کا بہران شدید ہو گیا ہے جبکہ گھرے لوسارفین شدید مشکل میں ہیں کراچی سمیت سن بھر میں سینجی سیکٹر کو گیس کی فراہمی بند ہے